آیودھا میں رام مندر کے ادھاٹن میں اب مہج کچھ ہی دن سویش بچے ہیں اس دن کا انتظار ہر شخص کو تھا اور اب جلد ہی یہ سالوں کا یہ انتظار ختم ہونے جا رہا ہے لوگ اس دن کے لیے نہ صرف بھارت بھلکہ ویدیشوں میں بھی کافی اتصاہی تھے وہیں سری رام جرمہ بھومی کے مکھ پجاری آچار ستندر داست نے بھی اس پر اپنی خوشی جاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ خوشی کو وہ الافجوں میں بیان نہیں کر سکتے آچار ستندر داست نے مندر کو لے کر کیے گئے دشکوں کے سنگھرش کو بھی یاد کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی وقت کسی بھی سمسیہ سے پیڑی تھو اور اس سمسیہ کا سمادھان ہو جائے تو جو خوشی ملتی ہے اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ بھگوان رام کو 28 سالوں تک ایک چھتر میں رہنا پڑا لیکن جتنی بھی پریشانیاں تھیں اور کٹھنائیاں تھیں اب وہ دور ہو گئی ہیں ہر سمسیہ کا سمادھان ہو گیا ہے رام جنم بھومی کے مکھے پجاری آچار ستندر داست نے کہا یہ ایتیہاسی ککشن ہے 22 جنوری کو جب بھگوان سری رام اللہ کی پران پر تشتہ ہوگی تو سبھی دیشواسی دیپ پرچولیت کریں جس پرکار شدر کے پرکاشوں سے اندھکار بھاگ جاتا ہے اسی پرکار سے دیشواسیوں کو اپنے گھر میں تیپک جلایا تو سارا دیش پرکاشیت ہو جائے گا اور نئی ارجہ ملے گی ہمیں دیش کے لیے نیا سنکر لینا ہے اور خود کو نئی اوزیہ بھرنا ہے اس کے لیے سبھی کو اس پر چالیس کو دیشواسی کو پرکاش کرنا ہے بھائی جنوری کو اور اپنے گھروں میں رام بھوٹی جلائیں بہت سندر بات کرتے ہیں ایک ایک سبد جو پرلہان منتی جی کا ہے وہ امول ہے بہت مہت تپوگ ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایتیہاسی جیون ہے اور ایتیہاسی چھن ہے جبکہ بھگوان سری رام اللہ کا پناہ پتشتہ 22 جنوری کی ہوگی اس دن ہمارے سبھی دیشواسیوں پرکاش کریں اور دیپ پریلیت کریں کیونکہ بھگوان رام کا جو ادھے ہوتا ہے جیسے سرج کا ادھے ہوتا ہے اندھکار بھاگ جاتا ہے اسی پرکار سے یہ دیشواسیوں نے اس پردھان منتی جی کے نردیشن کو پورے دیش میں ہر گھر میں اپنے اپنا دیپک جلایا تو پورا جو ہمارے اندھکار ہے دیش کا اندھکار ہے ہمارے دیش میں جو بھی سمیشہ ہیں سب کا سمادان ہو جائے گا جیسے سری کے ادھے ہونے سے پرکاش ہو جاتا ہے اسی پرکار سے دیپک جلنے تمسو ماں جوتر گم ہے سارا دیش پرکاشیت ہو جائے گا اور نئی ارجہ ان کو ملے گی اور نیا بھاؤنا پیدا ہوگی آچائر ستندرداز نے مندر کی اسٹھاپنا پر خوشی جتاتے ہوئے کہا اب ایک اسٹھائی مندر بن گیا ہے بھگوان کی نئی مورتی بھی تیار ہے جسے 22 جنوری کو مندر میں پرتشت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس دن کا لمبے سمیشہ سے میں بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا جب انہیں ایک مارچ 1992 کو پہلی بار پجاری بنا گیا تھا تو راملالہ اسرد بیوادیتر دھانچے میں بھی راجمان تھے جسے بابری مسجد کہا جاتا تھا لیکن آج راملالہ کو اپنا خود کا گھر مل گیا ہے ویڈیو ڈیسک امروجالہ ڈاٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں